اسلام علیکم خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وطنی عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور مرتوب رہا بلوچستان سندھ اور پنجاب کے قیلہ کے شدید گرمی اور حافظ کی لپیٹ میں رہے صبح کے وقت کی سٹیلائٹ تصویر پر نظرے ڈالیں تو انتہائی شمالی علاقوں میں چند ایک مقامات پر ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ سندھ کے بھی جنوبی جنوب مشرقی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادلوں کا نظارہ کیا جا رہا ہے باقی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم صاف اور خوشک ہی بنا ہوا ہے نچلی سطح پر ایک انٹی سائیکلون اس وقت راجستان اور پنجاب کے منکہ علاقوں پر بن چکا ہے جس کے سبب یہاں پر جو ہوایں ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھ رہی ہیں تو یہاں پر زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف بنا ہوا ہے اور رات کے اوقات میں یہاں پر خنکی بھی محسوس کی جا رہی ہے البتہ دن کے دوران ہوایں نہ ہونے کے سبب اکثر مقامات پر گرمی اور حبز کی کیفیت کو برداشت کیا جا رہا ہے یہاں پر بات کریں ایک نچلی سطح پر بنے سرکولیشن کی تو یہاں پر راجستان اور گجرات کے منکہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران میں یعنی آج دوپاہر کے بعد سے شامرات تک جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں کچھ مقامات پر بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک لو پریشر ہی ریا اس وقت یہاں پر خلیج بنگال کے علاقوں میں دیکھنے کو مل گیا جو کہ مزید شدت افتیار کرے گا ویل مارک لو پریشر ڈیپریشن اور ڈیپ ڈیپریشن کی حالت تک اس کے جانے کے امکانات بھی موجود ہیں اور یہ آگے مغرب کی طرح حرکت کرتا ہوا بھارتی ریاست گجرات تک اس کے پہنچنے کے امکانات موجود ہیں اس کے بعد یہ ہی اختتام پذیر ہوگا بحیر عرب میں داخل ہو یا اس کا اثر پاکستان کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے اس کے امکانات تو نہیں ہیں لیکن گجرات تک پہنچنے کے بعد کچھ بادل جنوب مشرقی سندھ میں داخل ہو سکتے ہیں جو بارش کا سبب بن سکتے ہیں یہ صورت 26 سے 28 سپتمبر کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کیجئے ہائی پریشر کی تو اس وقت بھی ہائی پریشر یہاں پر کوئیت سعودی عربیہ اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے اور کافی شدت کے ساتھ اثر انداز ہے اور مزید نیچے کی طرف اس کے سرکنے کے امکانات موجود ہیں اس انٹی سائیکلون کے سبب جو کہ اس وقت سندھ پنجاب اور راجستان کے منحقہ علاقوں پر بنا ہوا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں سے منسون الودا ہو جائے گا حالات کافی سازگار دکھئی دے رہے ہیں اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو جنوب مشرقی سندھ کو چھوڑ کر راجستان کے کچھ مغربی علاقے اور پنجاب کے جنوبی علاقے یہ جتنے بھی ہیں یہاں سے منسون الودا ہو سکتا ہے البتہ یہاں پر ابھی فی الحال شمال مشرقی پنجاب اس کے علاوہ کشمیر کے علاقے شامل ہیں جنوب مشرقی سندھ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ابھی منسون رکا رہے گا اور اگلے چند دن کے دوران بھی یہاں پر منسون ایکٹیوٹی ہونے کے امکانات موجود رہیں گے بات کریں یہاں پر مغربی سلسلے کی جو کہ آنے والے دنوں کے دوران شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت ایران کے آس پاس کے بحرے کے زوین اور آس پاس کے علاقوں پر یہاں پر موجود ہے اور مزید آگے کی طرف حرکت کر رہا ہے اس کے اثرات آپ کو 26 ستائیس 28 سپتمبر کے دوران پاکستان کے مختلف وسطی اور شمالی علاقوں میں آندھی گرہ چمک بارش اور پہاڑوں پر برباری جبکہ کچھ خیبر پختونخواہ پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں یارباری کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے پیچھے ایک اور مغربی سلسلہ بھی یہاں پر ترکی اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے اس کے اثرات بھی ہمیں توقع ہے کہ تقریباً 29 سپتمبر اور یکم جو اکتوبر کے دن ہیں ان علاقوں میں شمالی شمال مغربی خیبر پختونخواہ گرگر بلکستان کشمیر کے علاقوں میں بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور بعض مقامات پر یہاں پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اب موسمی بدلاؤں ہونے جا رہا ہے جیسے ہی منسون ہوائیں اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو یہ انٹی سائیکلون ہائی پریشر یہاں پر موجود ہے اس کے اثرات آپ کو اس ہفتے کے آخر میں بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں شدت کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے کراچی میں کوئی خاطرخواہ بارش ہو اس کا امکان فی الحال اس ماہ کے آخر تک دکھائی نہیں دے رہا کسی بھی طرح کی کوئی صورتحال بنتی فی الحال نظر نہیں آ رہی البتہ تھر کے علاقے شامل ہیں امیر پرخواس، عمر کورٹ، اسلام کورٹ ان علاقوں میں 26 سے 28 کے دوران کچھ بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو یہاں پر چھٹ پٹ بارش کا سبب بن سکتے ہیں امام تر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر آج دن کے دوران کی بات کی جائے تو پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم خوشکا اور گرم رہے گا یہاں پر نچری سطح پر ایک سرکولیشن موجود ہے تو کچھ ننگر پار کر عمر کورٹ، اسلام کورٹ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل تشکیل پاسکتے ہیں اگر شدت رہی تو ایک کا دکہ مقامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی امکانات کافی کمزور رہیں گے باقی یہاں پر کشمیر اور پنجاب کے منہکہ علاقوں کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے اگر ان میں شدت رہی تو ایک کا دکہ مقامات پر آنڈی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ انٹی سائیکلون کا اثر ہے اس لئے فیلحال بڑے پیمانے پر کوئی حال چل ہو اس کا امکان نہیں خطہ پوٹھوار کوئی سلمان کے علاقے شامل ہیں کوئی کید تھر ان علاقوں پر بھی کسی بھی خاطر خواہ ایکٹیوٹی کا امکان نہیں ملک کے تقریبا 99.9 فیصد علاقوں میں موسم خوشک اور گرم ہی بنا رہے گا کچھ بلوچستان کے علاقوں میں ہلکی سے متدر قسم کی ہوایں چلتی رہیں گی باقی پنجاب کے علاقوں میں نارمل سے ہلکی قسم کی ہوایں کہیں کہیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں گرمی اور حبز کا راج آج بھی برقرار رہے گا اور اگلے تین دنوں کے دوران بھی یہاں پر گرمی کی کیفیت برقرار رہے گی پچیس اور چھبیس کے دورانیے میں یہاں پر بارش کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جبکہ چھبیس اور ستائیس کے درمیانی شامرات سے اٹھائیس اور انتیس کے درمیانی شامرات تک یہاں پر پاکستان کے جو شمالی اور وسطی رکھ جاتے ہیں ان علاقوں میں زبردست بارش کے امکانات موجود ہیں اگر یہاں پر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو چھبیس سے اٹھائیس سپتمبر کے دوران چترال دیر بنیر ملم جبہ ناران کاغان ساوات کوہستان شانگلہ مانسہرہ بٹگرام ہزارہ ایبت آباد حریپور سوابی مردان مالکند اس کے علاوہ باجوڑ کے علاقے شامل ہیں مردان، سوابی، نوشہرہ، چار سدہ، محمد، پشاور، خیبر، کوہاٹ، کرک، بننوں، لکی، مروت، ٹانک، ڈیرہ اسمائل خان، ہنگو کے علاقے شامل ہیں یہاں پر آدھی گرچ مک کے ساتھ بارش اور باز مقامات پر یالباری کے امکانات موجود ہیں جبکہ یہاں پر اگر بات کیجئے اورک زائی کرم وزیرستان کے علاقوں کے اس کے علاوہ لنڈی گھتل، تورخم، پارا چنار کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی اس دورانیے میں بادل بننے کہیں متدل کہیں تیز بارش ریکارڈ ہونے جبکہ شمالی ای خیبر پختنخواہ کے بلے ای خیبر پختنخواہ کے علاقوں میں برفباری کا امکان بھی موجود رہے گا پنجاب کی بات کیجئے تو پنجاب کے شمالی علاقوں کے لئے تو یہ سلسلہ کافی اچھا ثابت ہوگا جس میں وفاقی در حکومت اسلام آباد، مری راول پنڈی، اٹک، چکوال، تلہ گنگ، میاں والی، جیلہم، خشاب، سرگودھا، منڈی، بہاودین، گجرات کے علاقے شامل ہیں اس کے علاقے سیال، کورٹ، نارو وال، وزیر آباد، گجرمالا، شیخ پورا، لہور، قصور، ننکانہ، صاحب، حافظ آباد، سرگودھا، خشاب، چنیوٹ، فیصل آباد، اکارا، بھکر ان علاقوں میں آندھی کے ساتھ کہیں متدل، کہیں تیز تو کہیں موسدہ دار اور بعض مقامات پر جس میں فتہ پوٹھوار کے لقے شامل ہیں یہاں پر شدید بارش کے امکانات بھی موجود رہیں گے تیز سے شدید آندھی کا امکان بھی موجود ہے ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے یا اس سے تجاوز کرتی ہمائیں بھی ریکارڈ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ چند ایک مقامات پر یالہ باری کا امکان بھی موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر باقی علاقوں کی جس میں لئیہ، جھنگ، ٹوبہ، ٹیکسنگ، سہیوال، پاک، پتن، خانے وال، ویہاڑی، بہاورنگر کے ازلاع شامل ہیں کوٹدو، تونسا، دیرہ غازی خان یہاں پر بھی 26 اور 27 کی درمیانی شامرات سے 28 سپتمبر کے دورانیے میں یہاں پر بھی بارش بننے کے امکانات موجود ہیں آندھی کا امکان زیادہ رہے گا جہاں پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن ٹکنیوں کی شکل میں کہیں کہیں بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر راجن پور رحیم یار خان بہاول پور مظفرگر لودرہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کرے گا اگر یہاں پر کوئی آندھی چلے تو 35 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے یہاں پر آندھی ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر بارش کا امکان کچھ کم ہے مظفرگر لودرہ کے کچھ علاقوں میں اگر چھٹ پڑ بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہے لیکن باقی زیادہ تر علاقوں میں یہاں پر کسی خاطرخواہ موسمی حل چل کی توقع نہیں کی جا رہی یاد رہیں سسٹم کا جو زیادہ فوکس رہے گا وہ پنجاب کے وسطی اور شمالی علاقے ہی رہیں گے ان علاقوں میں اکثر مقامات پر دور دور تک پھیلی ہوئی بارش کا امکان موجود ہے یہاں پر درجہ حرارت میں خاطرخواہ کمی بھی دیکھنے کو ملے گی بات کریں یہاں پر گلگت بلتستان کشمیر کی دوغزر گلگت دیامیر اسطور اس کے علاوہ بلتستان شگر نگر کے علاقے شامل ہیں تمام علاقوں میں بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان موجود ہے جبکہ مظفر آباد رابلہ کورٹ باغ پونچ حویلی صدنوٹی کوٹلی میرپور راجوڑی بھمبر اس کے علاوہ جمعوں سانبہ کٹھوہ ادھمپور رسائی کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں تیز سے مصردار بارش اور یعنی باری کا امکان موجود رہے گا جبکہ کبوارہ بارمولہ وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ باندی پورا کے علاقے شامل ہیں انانتناگ سیری نگر لیلدہ کارگر یہاں پر بھی بادل بننے کہیں متدل تو کہیں تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان موجود رہے گا یہاں پر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں جس میں موسیٰ خیل بارخان ڈیرہ بکٹی کے علاقے شامل ہیں یہاں کے علاوہ باقی اکثر مقامات پر موسم خوش کرے گا یہیں چند ایک مقامات پر ڈویلپمنٹ ہو سکتی ہے جو بارش کا سبب بن سکتی ہے باقی اکثر مقامات پر کسی خاطرخہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے یہاں سے اکثر ممبر پوچھتے ہیں یہاں کوئی خاطرخہ بارشیں نہیں ہوئیں جس میں واشاک چاوی تربت گوادر کیلہ کے شامل ہیں یہاں منسون کے دوران بھی موسم خوشک بنا رہا ہے تو محترم ممبر فی الحال اگلے دو سے تین ہفتوں کے دوران یہاں پر کسی بھی خاطرخہ سلسلے کی آمد کا امکان موجود نہیں ہے یہاں پر موسم بدستور خوشک اور گرم ہی بنا رہے گا اگر یہاں پر محتاط اندازے کے دور پر بتایا جائے کہ بارشیں کب تک ہوں گی تو کم از کم اکتوبر کے آخر یا پھر نومبر میں ہی کوئی مغربی سلسلہ نیچے سے رکھ سکتا ہے جب ایم جیو وی فیزارٹ پر پہنچے گی تو اس کے بعد ہی یہاں پر کوئی بڑی حال چل دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی اکثر مقامات پر موسم خوشک اور گرم ہی بنا رہے گا کچھ ننگر پارکر کے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بن سکتے ہیں اس کے لئے چھبیس اور ستائیس اٹھائیس کے دورانیے میں یہاں پر عمر کوٹ ننگر پارکر میر پرخواست سانگڑ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے چند ایک مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر کوئی کی تھر پر کوئی ڈویلپمنٹ ہو گئی یہ تو جیک باباد کمبر شہداد کوٹ کے علاقوں میں بھی آنڈھی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے انگر بارش کے امکانات کافی کمزور ہیں صبح دور الحکومت کراچی سمیت حیدر آباد جام شورو نواب شاہ ان تمام علاقوں میں موسم خوشک ہی بنا رہے گا جاتے جاتے ایم جی ویب پر بات کرتے چلیں تو اگر گلوبل فور کاسٹنگ سرویس کے مطابق دیکھیں تو ابھی بھی یہ فیز سات پر موجود ہے اور آگے اس کے کرنٹس فیز آٹھ پر پڑھ رہے ہیں تو آنے والا مغربی سلسلہ کوئی شدت میں بہتر رہ سکتا ہے اس کے بعد بھی اس کے کرنٹس جو ہے وہ پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں تو توقع کی جا سکتا ہے کہ شمالی علاقوں پر ایک اور مغربی سلسلہ اکتوبر کے پہلے دس دنوں کے دوران اثر انداز ہو اور بارش کا سبب بنے لیکن ای سی ایم وی ایف کے مطابق یہ آگے بڑھ کر کافی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے جس کے سبب مغربی سلسلے انتہائی شمالی شمال مغربی علاقوں تک محدود رہیں گے باقی وطن عزیز کے اکثر مقامات پر اکتوبر کے پہلے دو ہفتوں کے دوران موسم زیادہ تر خوش کے ہی رہ سکتا ہے جبکہ وستی اور جنوبی علاقوں میں دن میں موسم گرم رہے گا رات میں وستی علاقوں تک درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی